شازیب صاحب دعویدار تو اس وقت تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں کہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے خیبہ پختونخہ میں بھی بنا لیں گے پنجاب میں بھی بنا لیں گے کی پی میں تو سمجھ آتا ہے پنجاب میں بڑا مشکل ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے ازاد امیدوار کو ساتھ ملا کر بسانی حکومت بنا سکتی ہے لیکن وفاق میں کیسے حکومت بنائیں گے کیا اتنے نمبرز وہ اکھٹا کر سکیں گے اس جواب سے پہلے صرف ایک لیریفیکشن اپنے ناظرین کو پھر دے دیں ان فاکٹ جو اب ریزلٹس اپ ڈیٹ ہوئے ہیں اس میں آپ کو ایک اور فرق نظر آئے گا جب یہ پروگرام آغاز کیا 76 اب ہو چکی ہے نون لیگ کے ورنگ کینڈیٹس کی تعداد پہلے 73 تھی کیونکہ جیسے میں نے شروع کے شروع میں بتایا تین جو ازاد امیدوار تھے جن کو بیکنگ حاصل تھی نون لیگ کی اب وہ باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کر چکے اس لئے نون لیگ کے نمبر 73 سے اب 76 ہو گئے ہیں اور جو ازاد امیدوار تھے ان کی تعداد نو سے کم ہو کے چھے ہو گئی ہے اور جو پی ٹی آئے کے ازاد امیدوار ہیں ان کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ابھی بھی بانوے ہیں دیکھیں مرکز میں مشکل نظر آتی ہے کہ تیلی کے انصاف کی حکومت بنے زارے بانوے سیٹے لئی ہیں مگر ازاد حیثیت ملی ہیں بلے کا نشان انفورچنیٹلی ان سے لے لیا گیا تھا انٹرا پارٹی لیشن کو بنیاد بنا کر مگر شہر جب ہم آٹ سے سات سے نو ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور مختلف جماعتیں ہمارے ساتھ تھی اس میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پولٹکس کی ہے کیا تحریک انصاف اپنی اس پولٹکس پر غور کرے گی یا نہیں کرے گی پیپس پارٹی کے خلاف تو نون لیگ پیپس پارٹی کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں نون لیگ کی حکومت آتی ہے دوہزار چودہ میں عمران خان صاحب دھرنا دیتے ہیں اور زائر اسٹیبلشمنٹ بیک دھرنا تھا وہ مگر پیپس پارٹی کھڑی ہوتی ہے کہ جی آپ کی حکومت نہیں گھنے دیں گے سترہ کے بعد معاملہ ظاہرے ضرور بدل گئے اس وقت خان صاحب نے جو پولٹکس کی ہے وہ پولٹکس یہ ہے کہ میں ایماندار باقی سارے کرپٹ کرپٹ بھی میرے ساتھ مل گئے تو ایماندار ایماندار مجھے چھوڑ گئے تو کرپٹ اس کے علاوہ باقی سارے کرپٹ باقی سارے جو ہیں ان کے خلاف وہ اسلام کو بھی انہوں نے استعمال کیا انہیں غدار بھی کہا اور یعنی کہ غدار وہ کرپٹ وہ جو بھی میرے مخالف اور یہ انہوں نے صرف اور صرف اس میں نہیں کیا کہ پولیٹیشنز بلکہ میڈیا میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ جو میرے حق میں بات کرے گا میرے جلسوں میں آگے میرے ساتھ تقریر کرے گا میرے فنکشنز میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہی صحافی ہے آزاد صحافت کو اور تحقیقاتی صحافت کو انہوں نے جرم بنا دیا تھا کہ میرے خلاف بات کی ہے تو آپ لفافہ یا تو آپ نے پھر کسی بہار کے ملک سے پیسے لیے میں یا سیاسی جماعت سے پیسے لیے میں اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپس پارٹی سے ہم نے پوچھا انہوں نے کہا نون لیگ پر ہمیں بڑے اعتراض آتے ہیں میں نہیں اچھا لگا جو ہم نے سولہ سب مہاول کی حکومت بنائی ان کے ساتھ حکومت چلائی ہم نے پوچھا عمران خان تو آپشن اوپن ضرور کا بگر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بطور پرائم منسٹر برادری شاہ صاحب نے کہا میرا ورسٹ ایکسپیرینس تھا وہ لینڈ کرتے تھے تو میں بطور چیف منسٹر انہوں نے لینے جانا چاہتا تھا وہ بتاتے نہیں تھے یعنی کہ وہ ساتھ تصویر نہیں کچھ بانا چاہتے تھے چیف منسٹر کے ساتھ شہباز شریف کے انہوں نے تعریف کی کہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا اسی طریقے سے آپ ایمکی ایم سے بات کر رہے ہیں انہوں کو پیپس پارٹی پر بڑا شدید اعتراض ہیں انہوں نے کہا مگر آپ کے دروازے کھلیں حالتا کہ کیا کچھ نہیں ہوا پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کے درمیان انہوں نے کہا بلکل ہم بات کر سکتے ہیں پیپس پارٹی کے ایمکی ایم سے بات کر سکتے ہیں پی ٹی آئے نہیں بات کر سکتے ہیں نون لیگ نہیں بات جی ایو آئے پی ٹی آئے کے ساتھ نہیں بات کر سکتے ہیں جی ایو آئے پیپس پارٹی نون لیگ بات کر سکتے ہیں تو خان صاحب نے جو پولٹیکل کلاس کو اپنے آپ سے دور کیا ڈیموکریسی کو ایجزسٹ کرنے کا نام ہے ڈیفرنس اف اپینین کو برداشت کرنے کا نام ہے یمنان خان صاحب نے جو پولٹکس کی ہے ظاہر انکہ ان کو فائدہ ہوا ہے مگر وہ اتنی نفرت کی پولٹکس ہے کہ دوسری پولٹیکل کلاس ایکسیپٹیبل نہیں ہے دوسرا پولٹیکل اپینین مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے اس کی ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پنجاب میں جو اکثریت لیتا تھا وہ مرکز میں حکومت بناتا تھا اب پنجاب میں ایکسپیکٹیل یہی تھا کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا مگر کیونکہ پی ٹی کو اتنا زیادہ ریاستی مشینری کا پریشر ان کے اوپر تھا کہ لگنا تھا کہ شاید نون لیگ لے جائے مگر نہیں لیا آئندہ بھی سپلٹ مینڈیٹ یہ ایکسپیکٹیل ہے تو خان صاحب کو جماعتیں بنانے کے لیے اور آئندہ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے کوئی اگزسٹ کرنا سیکھنا پڑے گا کہ دوسری جماعتیں اگر کوئی میرے خلاف ہے تو سب کراب اور سارے کے سارے ملک مخالف نہیں ہے بھئی دوسرے بھی ووٹ ہی لے کر آتا ہے شاہد کیونکہ آپ نے خود کہا کہ عمران خان اگر آج مقبول ہے تو شاید اسی موقف کی وجہ سے ان کا جو سپورٹر ہے وہ یہ بائے کرتا ہے کہ ہم یہاں پر ہیں باقی سبدالعائن کے دوسری طرف ہیں وہ لیجٹیمیٹ نہیں ہم لیجٹیمیٹ ہیں تو پھر پریکٹیکلی تو شاید یہ مشکل ہو یا ہو سکتا ہے گجائش ہے جو آئیڈلیزم ہے اس میں تو ظاہر ہے ہم نوازشیف صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب سب کا نام لے رہے تھے تو گوھر خان صاحب کا بھی نام لے تو انہوں نے ازاد امیدوار کا کہتے گوھر خان صاحب ہے کہتے تحریک انصاف کے جی ملک کے لیے میں ان کے ساتھ بھی چلنے گا تو یا رو مگر ان کی طرف سے نہیں کہا گیا کہ ایک پریکٹیکل پولٹیکس میں اگر تحریک انصاف کو اس بات پر منا بھی لیا جائے تو ان کی ڈیمانڈ چار پانچ وزارت سے تو نہیں ہوگی ان کی ڈیمانڈ تو ہوگی کہ ہمیں عمران خان صاحب جیل سے باہر چاہیے اس لیے اس پر کمپرومائز کریں اس پر پورا عدالتی پروسس دیگر معاملات اداروں کے معاملات جو ان کی مختلف اس وقت اداروں کے ساتھ اختلافات ہیں تو یہ عمری طور پر پوسیبل نہیں نظر آتا اور دوسرا عمران خان صاحب کی پولٹیکس مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ ذہن بنا لیا اور ہمیں جو تحریک انصاف میں لوگ تھے رینما تھے جب کچھ چھوڑ گئے اور اس دوانے میں حالکہ کہتے تھے کہ کسی کے باپ محمد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ دیا نہ اہل کرے بہت سارے رینما بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ میرا جو نیریٹیو ہے میں اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کروں گا تو میرا بوٹر ورکر سپورٹر کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ جھوٹی ہے اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں ہو جاؤں گا تو وہ فوراں مر جائے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو عمران خان کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے یہی حبو الوطن ہے یہی اس وقت ملکوں سے آگے لے مگر یہ جو مخالف ہیں میرا بیانیاں ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں یہ کرپٹ ہیں یہ ملک مخالف ہے نو لیگ پیپلز پارٹی اگر میں نے ان کے حق میں بات کر دی تو میرا بوٹر سپورٹر جو ہے وہ مجھ سے نراض جائے گا حالانکہ میرا خیال ایسا ہے نہیں خان صاحب کے پاس یہ آرٹ ہے وہ ایک سیلزمن ہے وقت پر پولیٹیکس وہ کچھ بھی اپنے بوٹر سپورٹر کو سیل کر سکتا ہے بوٹر سپورٹر آنگ بند کر کے بائی کر لیتا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ نواز سنیف کی دونوں بچے بار ہیں بوٹر سپورٹر نہیں پوچھتا خان صاحب آپ کے تینوں بچے بار ہیں تو خان صاحب کے پاس یہ آرٹ ہے